بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک پر میرے یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دو سکھائے جیسے ہوں گے آج کی ویڈیو ہے ہماری پائیونیر اکاؤنٹ کی کہ پائیونیر اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے آپ لوگوں نے گیس پوسٹنگ کا کورس بھی کر لیا کلائنٹس میتھرڈ بھی آپ لوگوں نے کر لیا اب مین چیز رہ گئے سر جو ایڈمن کو ہم نے پیمنٹ سینل کرنی ہے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے بیتایا تھا دو ہی میکتہ دے ایک تو پائیونیر ہے اور second پے پال ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو پائیونیر کا اکاؤنٹ بنانا سکھا ہوں گا کہ کیسے ہم نے پاکستان میں پائیونیر کا اکاؤنٹ بنانا ہے میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ پائیونیر کا اکاؤنٹ پاکستان میں بن جاتا ہے پے پال کی آپ کو سروس لینے پڑے گی انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی وہ پی پال کی ہوگی تو آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں چلتے ہیں لیپٹوپ کی سکرین کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ پیونیر کا جو اکاؤنٹ ہے ہم نے کیسے بنانا ہے جی تو ہم آ چکے ہیں لیپٹوپ کی سکرین کی جانب یہاں پر ہم نے پیونیر سرچ کیا اور یہ جی پہلی ویب سیڈ ہے پیونیر اکاؤنٹ ہم نے اس پر کلک کر لیا تو ایسا لینڈنگ پیج جا آپ کے سامنے ہو چکا ہے یہاں پر لکھا ہے سائن اپ ڈرن ٹونٹی ڈالر ہم اس پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم ایزا فریلانسر کام کریں گے یہاں پر بہت سارے اپشن ہیں فریلانسر ہیں آئیے مارکیٹر ہے وکیشن رینٹل ہوسٹ ہے انڈویجوال ہے آئیے میں ہم فریلانس زیادہ تر لوگ یوز کرتے ہیں تو ہم فریلانسنگ کر رہے تو ہم ایزا فریلانس سیسٹر کا اپشن آ چکا ہوگا تو ہم نے یہاں پر کلک کر دینا ہے تو ہمارے پاس جیسے ہم ریجسٹر پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس چار اپشن ہو جائیں گے یہاں پر ہمارے پاس چار اپشن ہو چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سلیکٹ یور اکاؤنٹ ٹائپ آف بزنس ٹائپ آف بزنس ہمارا بزنس کیا ہے انڈویجوال ہے ہماری کی کمپنی نہیں ہے ہم انڈویجوالی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے انڈویجوال پہ آلریڈی وہ کلک کیا ہوئے ہم نے اور پھر نیچے فردر ہم نے اپنی جو ڈیٹیلز ہے وہ دینی ہے ڈیٹیلز یاد رکھیے گا جو ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے وہ والی ڈیٹیلز ہم نے یہاں پر پٹ کرنی اپنی کیا اگر آپ کسی بھی اپنے فادر یا مدر کے اکاؤنٹ سے بنا رہے ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ سے تو ان کا ہی نیم ادھر مینچن کرنا ہے ٹھیک ہے تو پسٹ نیم یہ جو ہمارا آئی ڈی کارڈ پر پر پسٹ نیم ہوگا وہ لکھنے ہے ٹھیک ہے اور پھر ایمیل اڈریس ٹھیک ہے اور پھر ری انٹر ایمیل ڈریس اور یہاں پر جو ہم نے ایمیل اڈریس وہ ٹائپ کرنا جو ہمارا ڈیوز ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہمارے جو پروفیشنل جو میل ہے جیسے کہ پیونیر کی طرح سے جیسے کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوگی تو وہ ہمیں ریسیو ہوا کرے گا تو وہ میل لکھنا جو آپ رینڈم لی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر لاس میں ڈیٹ او برد یہ چار چیز ہم نے اپنے ٹائپ کرنی ہے اور ٹھر نیکسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں پہلے پسٹ نیم جو آئی ڈی کارڈ پہ ہے پھر آئی ڈی کارڈ کا لاسٹ نیم پھر ایمیل ڈریس ری انٹر ایمیل ڈریس وہی ایمیل ڈریس ری انٹر کرنا ہے پھر ڈیٹ او برد پھر نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو سیکنڈ جو آپ نے وہ ہمارا آ جائے گا کونٹیکٹ ڈیٹیلز کا یہاں پر دیکھیں کنٹری جو ہماری وہ پاکستان ہے وہ آلڈی رائٹ کی ہوئی ہے یہاں پر سٹریٹ اپنی جو آپ کا جہاں پر آپ پریزنٹ آپ کی رہائش ہے وہ آپ نے یہاں پر سٹریٹ اپنی ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اور نیچے سٹی یا ٹاؤن جو بھی ہم میرا اکاڑا ہے تو میں یہاں پر اکاڑا لکھوں گا پھر پوسٹل کورڈ یا کورڈ یہ کیا ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیپلی گوجل پر جانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جا کے آپ نے ٹائپ کرنا ہے جیسے میں اکاڑا میں رہتا ہوں تو میں یہاں پر کروں گا اکاڑا پوسٹل کورڈ ٹھیک ہے تو یہ میں نے جیسے سرچ کیا تو یہاں پر دیکھیں 53600 یہ ہمارا پوسٹل کورڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے وہی پوسٹل کورڈ اپنی جو سٹی کا وہ ادھر رائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارا مبائل نمبر پلس نائنٹو ہمارا پاکستان کا جو کوڈ ہے وہ آگے آپ نے نمبر کرنا ہے اور پھر نیچے آکے سینڈ کوڈ پر کلک کر دینا تو آپ کو ایک کوڈ ویریکیشن کوڈ آئے گا وہ آپ نے اپنا جو ویریکیشن کوڈ ادھر پوٹ کر کے اور نیکس پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے سیمپل میں ریپیٹ کرتا ہوں سب سے پہلے اپنی کنٹری پھر جو آپ کا سٹریٹ ایڈریس ہے وہ پھر جو سٹی ہے جہاں پر بھی آپ رہنے وہ سٹی پھر اپنا پوچنل کوڈ پھر موبائل نمبر پھر سینڈ کوڈ پھر کلک کرنا ہے جو بھی ویریکیشن کوڈ موبائل پر آئے گا وہ ادھر پوٹ کر کے اور نیکس انٹر کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسی ہم نے کوڈ اپنا انٹر کیا تو تھرڈ اوپشن آجائے گا سکیورٹی ڈیٹیل یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں ڈیٹر کر دینا ہے جو اپنے ادھر رائٹ کرنا اپنا پاس وڈ جو پانیل اکاؤنٹ کو دینا ہے جو ری انٹر وہی پاس وڈ جیسے پہلے سٹی میں ہم نے ری انٹر اپنا ایمیل ایڈریس کیا تھا اسی طرح پاس وڈ ری انٹر کریں گے پھر آگے کوئی بھی سکیورٹی کوششن ہے وہ یہاں سے ہم ایڈ کر لیں گے جیسے کہ what is the name of your hospital your oldest child was born ڈیٹر کریں گے پھر اس کا آنسر کریں گے آنسر کرنے کے بعد نیچے نیشنل آئی ڈی ٹائپ ہے اور یہاں پر کہہ لگنا آئی ڈی نمبر آئی ڈی نمبر کونسا جو ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے جس کے آئی ڈی کارڈ سے ہم پیونیر اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اس کا آئی ڈی کارڈ کا نمبر رائٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ چیز یاد رکھ لیجئے گا جس بھی آپ بندے کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر آپ یہ پیونیر اکاؤنٹ بنا رہے ہیں وہ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آگے فردر ویریفیکیشن وغیرہ مانگ سکتے جب بھی ہم نے ٹرانزیکشن کرنی تو اس لیے اس بندے کا بنائیے گا آئی ڈی کارڈ یوز کیجئے گا جو آپ کے پاس آویلیبل ہو ٹھیک ہے اور پر یہاں پر آجے گا first name in your local language and last name in your local अब یہ کیا چیز ہے हमारी local language क्या उर्दू तो यहां पर हमने जो अपने ID कार्ड का first name है जैसे हमने starting English में लिखा था यहां पर हमने फ़र्ट में लिखना फिर last name उर्दू में लिखना है कैसे लिखना है आपने सिंप्ली जाना किसमें उर्दू में यह अगिया अपकर देखे यह उर्दू में लिखा आगए ہے میں دوبارہ روپیٹ کر دیتا ہوں پہلے اپنا پاسورٹ کرنا ہے پھر پاسورٹ رینٹر کرنا ہے کوئی بھی سیکیوٹی کوششن ہے وہ چوز کر کے اپنا آنسر ٹائپ کرنا ہے پھر اپنا آئی ڈی نمبر جو آئی ڈی کارڈ پہ نمبر آویلیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اور پھر اپنا اردو میں فرس ٹیم اور پھر لاس ٹیم اردو میں اور پھر نیکس پر کنٹیرو کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی ہم اپنا آئی ڈی کریں گے تو نیکس کا اوپشن آجاگا نیس کریں گے تو ہمارا جیسے اور یہ سب سے ایمپورٹن سٹیپ ہے یہاں پر ایک چیزہ آپ نے مائنڈ پہ رکھنی ہے اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے تو اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے تو ہوگا تو آج کل ہر بندے کے پاس ہوتے ہیں اگر نہیں ہے تو اپنا اکاؤنٹ بنا لے بہت ازی بھی ہے اکاؤنٹ بنانے کا اب یہاں پہ کیا کرنا ہے پاکستان اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے پاکستان اگر آپ کوئی بھی بینک ہے تو آپ یہاں پر اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوئے تو ویلن گود ہے اگر نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پر موبیلنگ ٹائپ کریں گے موبیلنگ فائنانس میں یہ آپ کا موبیلنگ فائنانس میں آگا ہوگیا اور یہاں پر آپ نے نیچے ریس کیس کا آئی بینٹر کرنا ہے جیسی آپ آئی بینٹر کریں گے ٹھیک ہے تو جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ کریٹ ہو جائے گا اب جیس کیس کا آئی بین نمبر نہیں ملے گا وہ بھی میں انشاءاللہ فردر ویڈو میں بتاؤں گا کہ جیس کا جیس کیس کا آئی بین نمبر کیسے فائنڈ کرنا ہے یا آپ سیمپلی جیس کی جو ہیلپ لائن ہے ٹریپل وان وہاں پر کول کر کے ان سے اپنا آئی بین نمبر معلوم کر سکتے اور وہ یہاں پر آئی بین نمبر ہوتا ہے لاس میں آپ کا نمبر ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ پی کے ایسے وغیرہ ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اکاؤنٹ نمبر جس پہ آپ جو آپ کی سیم میں جس کے اوپر آپ نے جیس کیس بنایا ہے وہ نمبر ہوتا ہے ایک آئی بین نمبر الگ ہوتا ہے وہ ٹونٹی فور ڈیجٹ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں روپیڈ کرتا دوبارہ سب سے پہلے آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ لگانا اگر بینک اکاؤنٹ ہے تو اگر نہیں ہے تو جیس کیس کے لیے موبلنگ مائکرو فائنانس بینک ہم یہاں پر ٹائپ کر لیں گے سکرول ڈاؤن کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا اور نیکس اس کا آئی بین نمبر کیا میں نے بتا دیا ہے ہیلپ لائن پر کول کریں گے تو بھی مل جائے گا آپ کو اور ادروائز ایک میں نیکس ویڈیو آئے گی اس میں میں بتا دوں گا جیس کیس کا آئی بین جو نمبر ہے وہ کیسے فائنڈ کرنا ہوتا ہے اور پھر کیا کریں گے ایگری ایگری کر کے ٹھیک ہے ایگری اور ایگری اور سب میٹ کر دیں گے جو آپ کا پیونیر کا اکاؤنٹ بن جائے گا آپ کو ایک میل آ جائے گی کہ جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ کریٹ ہو چکا ہوا ہے جیسے ہی آپ سب میٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایسا ایک دیش بورڈ اوپن ہو جائے گا جس سے آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ جو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے جو پیونیر کا وہ بن چکا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بہت سارے اپشن ہے کہ آپ کو گیٹ پیڈ آپ اس کو ریکویسٹ بھی کر سکتے ہو کسی کلائنٹ کو کہ اس نے آپ کو پیمنٹ شن کرنی ہے جہاں سے آپ ڈیفرنٹ بینک اکاؤنٹ بھی اپنے ادھر انٹر کر سکتے ہو ویڈڑا کے لیے بھی کر سکتے ہو یہاں پر اویلیبل ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے سیکھا کہ پیونیر اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اسی طرح کی فردر ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے فردر ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیونیر کو جیز کیش کے ساتھ لنک کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیوز میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ